بسم اللہ الرحمن الرحیم مداخلت ہے اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھے ججز کی جانب سے جو سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا گیا ہے اس وقت اس وقت حلچل مچی ہوئی ہے یہاں تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اس پر فل کوڈ اجلاس بھی آج بلائیا گیا ہے تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے ایک ادارہ دوسرے ادارے یا اس ادارے کے لوگوں پر کچھ الزامات لگا رہا ہے کچھ واقعات کا بھی اس میں جو ہے وہ آہ ذکر کیا گیا ہے ان واقعات پر اب جو سیاسی جماعت ہے خاص کر ایک سیاسی جماعت اس کا کیا کہنا ہے اس کا کیا موقف ہے اور یہ جو آہ مکمل طور پر یہ معاملہ ہے مدہ ہے اس کی بنیاد کیا بنی ہے اسی پر جو ہے وہ آج ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کچھ دیگر معاملاتیں اس پر بھی جائیں گے آہ شامی صاحب آہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ منصف ہیں وہی اس وقت آہ انصاف کے طلبگار ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہ ایشوز ہیں اور اپنے ہی جو جج ساہبان ہیں سینئ یا چیف جسٹس سپریم جیوڈیشل کانسل ان کے سامنے اپنا کیس رکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے جی سر یہ ایک خط لکھا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کو اور پھر اس کی نقل جو ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجی ہے اور کہا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیا جائے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلا واقعہ ہے اپنی نویت کا اچھا یہاں کچھ سے مداخلت کی شکایات تو ہوتی رہتی ہیں انتظامیہ کی طرف سے کبھی دباہ ڈالا ججوں پر یا انتظامیہ نے کوئی خواہش ظاہر کی ججوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کبھی پرواہ کر لی یعنی یہ ایک ہلکی پھلکی شکایات جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے اور عدلیہ اس کو رد بھی کرتی رہتی ہے اس سے اس کا سامنا بھی کرتی رہتی ہے مرشلہ کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ ایک مرشلہ ایڈمنسٹریٹر جو تھے ان کو نوٹس چاری کر دیا ہائی کورٹ میں اچھا اور پھر بہرحال ایک بیچ بچا ہوا اور لیکن ایک جمہوری دور میں جبکہ ہم ایک اس وقت ملک میں ایک دستور کے تحت حکومت قائم ہے بلکل مرشلہ تو نہیں ہے بلکل اور اب جو یہ شکایات پیدا ہو رہی ہیں یہ بہت ہی اس طرح بنگیز ہیں اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا جی تو اس وقت بھی یہ شکایات جو ہیں اس طرح کی سننے میں آئی تھی لیکن کچھ ریپورٹیں چھپ گئیں کچھ سپریم کورٹ کے آ جج کی طرف سے کہا گیا کہ جناب یہ فلان نام جو ہیں آپ ڈالیں جی آئی ٹی میں ووٹسیپ کے اوپر جو کہا جاتا تھا ووٹسیپ کے اوپر پیغام دیئے گئے اور یا سپریم کورٹ کے جج مونیٹرنگ مقرر ہو گئے اور پھر یہ ہے کہ جو جی آئی ٹی بنی اس میں ایم آئی اور آئی آئی کے نمائندے بھی شامل ہو گئے بلکل تو باجبہ صاحب تو کہتے تھے ان کی ارائیت تھی کہ ان لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے اور وہ درخواست بھی دینا چاہتے تھے سپریم کورٹ میں پھر انہوں نے کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی توہین یا عدالت نہ ہو جائے تو انہیں ایسا نہیں کیا لیکن بہرحال آہستہ آہستہ اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے اور جیسٹس شوقت عزیز صدیقی صاحب جتے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر جج انہوں نے تو کھل ام کھلا الزام لگایا تھا بالکل رابل پنڈی آہ بار اسوسییشن سے اڈریس کیا تھا اکیس جولائی اور کہا تھا کہ جو اس وقت کے آہ آئی ایس آئی کے آہ سربراہ تھے انٹرنل آہ ان کی طرف سے مداخلت کی گئی ہے فیض حمید صاحب کی طرف سے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نوازشنی صاحب کے مقدمے میں فیصلہ ان کی مردی کے مطابق نے ورنہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں اس پر سپریم جوڈیشنل کانسل میں کاروائی ہوئی اور جاج صاحب کو برطرف کر دیا گیا کہ انہوں نے یہ تقریر کر کے ذابطہ اخلاق کی خلاف وردی کی ہے بجائے یہ کہ وہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کو کہتے یہ بات ان کی تحقیقات کرتے چیف جسٹس تو خود موجود تھے نا سپریم جوڈیشنل کانسل اب پھر انہوں نے اس کے خلاف اپیل کر دی سپریم کورٹ میں درخواست دی اب ان کی پیٹیشن جو ہے اب اس کا فیصلہ ہوا ہے چاند روز پہلے تو عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا ہے ریٹائر جج اب وہ ریٹائر جج کا سٹیٹس ان کو بحال کر دیا ہے مراد بھی کیونکہ وہ ان کی عمر تو ہو چکی دی ریٹائرمنٹ کی اب وہ پینشن کے بھی حق دار ہوں گے سابق جج بھی کہلا سکیں گے اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ تو چلیے یہ انصاف ہو گیا لیکن جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں جو شکایات تھی ہاں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اب یہ جو چھے جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسیٰ نختر کیانی جسٹس بابر ستار ارباب محمد طاہر جسٹس تاریخ محمود جانگیری جسٹس سردار اجاز عساق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز اب انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں واقعات لکھے ہیں کہ اس طرح سے دباؤ ڈالا گیا ججوں پر اور پھر اس کا نوٹس وہ اپنے چیف جسٹس کی نوٹس میں لے آئے ان کے علم میں لے آئے پھر حتیٰ کہ بعض اوقات تو سپریم کورٹ تک بھی یہ بات پہنچائی گئی لیکن ان باتوں کو نظر انداز کیا گیا اب اس کے جو واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں نام لیا ہے انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور ڈی آئی ڈی جی آئی ایس آئی آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی انٹرنل نے جسٹس ارباب محمد طاہر تک رسائی کی اور یہ مقدمہ جو ہے اور ان کے رشتداروں کے ذریعے سے ان پہ دباؤ ڈالا ان کے خاندان کے بتا ان کے ٹیکس کے معاملات جو ہیں ان کی چھانبین شروع کر دی گئی اور ان پر یہ مقدمہ میرا خیال یہ تھا کہ ایک کسی صاحب نے عمران خان صاحب پر قائم کیا تھا ان کے خلاف درخواست دیتی محمد ساجد صاحب تھے کہ ان کی جو بیٹی ہے مبینہ جی تیریان جس کو انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیا اور اون نہیں کرتے اون نہیں کرتے اور اس پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو دو ججوں نے کہا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے درخواست اور ایک جج نے اسے قابل سماعت قرار دیا آمیر فاروق صاحب اس میں انہوں نے پھر دباؤ ڈالا لیکن وہ معاملہ تو ججوں نے فیصلہ تو سنا دیا اپنا دو نے سنایا تھا وہ اپلوڈ ہو گیا تھا ویب سائٹ پہ پھر اس پہ بینچ ٹوٹا دوبارہ سے بینچ ٹوٹا لیکن کوئی ان کی خواہش پوری نہیں کی گئی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جج صاحب کے گھر میں کیمرے کیمرے ان کے بیڈ روم میں کیمرے نصب تھے اور ریکارڈنگ کا سامہ آلات تھے یعنی بیڈ روم اور انتہائی پرائیویسی جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جو بیڈ روم ہے بیڈ روم جو ہے انتہائی ایک آپ کی پرائیویٹ جگہ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا اس ان کا جو جب اس کا ڈیوائسز کے ساتھ منطلق یو ایس بی کا ڈیٹا حاصل کیا گیا جس کے اندر جج کے فیملی میمبرز کی پرائیویٹ ویڈیوز موجود تھی وہ جو کارڈز اندر لگی ہوتے ہیں جس میں ڈیٹا سارا سیو ہوتا ہے اچھا اب اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو واقعات انہوں نے خاص طور پر لکھے ہیں اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے مقدمے میں جسٹس جو جج صاحب کے ارشد ملک صاحب ارشد ملک ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ چکی تھی وہ بھی ایک بیڈ روم ویڈیو تھی بیڈ روم ویڈیو بنائی گئی خفیہ طور پہ پھر ان کو پریشرائز کر کے ان سے فیصلہ کرایا گیا اپنی مرضی کا جس کا بعد میں انہوں نے ایک اور ویڈیو میں اعتراف کیا تھا ناصر ناصر بڑھ صاحب کے ساتھ اب یہ سارے جو شکایات جو تھیں ان کو بھرپور انداز میں ججوں نے چھے ججوں نے پیش کر دیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور اب آج تمام میرے خل جو بار اسوسییشنز ہیں سب نے سر اس کے حق میں آگوا بلکل بار اسوسییشن ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے لارڈ ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ خیبر پختون کا تمام بار اسوسییشنز نے کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اس نے اتجاج کیا ہے اور یہ تو اس کا یہ تو عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کے بارے میں سنگین سوالات پیدا ہو گئے اور پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی بھارا لسپے تقریریں کی ہیں بلکل اور اس پر اتجاج بھی کیا ہے ایکزیکلی اور ان تک کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمیں ختم کر دینے چاہیے بلکل بیریسٹر گوھر صاحب ہیں سر وہ کیا فرماتے ہیں ذرا سنتے ہیں بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں وہ آج اس مددے پہ کیا کہہ رہے ہیں اب جی سر دلچسپ بات یہ سر عمر عیوب صاحب نا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانہ ہی ہماری جماعت کو جو ہے وہ بنانے کے لیے کیا گیا ان کی بسر بات سننیں پھر میں کومنٹ لیتا ہوں آپ کا سنائیے وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ جی ہاں سیاسی جماعت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور حتی کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی حکومت اس وقت بھی یہ چکایات تھی بلکل ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا پھر شاہد قاقان عباسی جب وزیر آزم بنے اس وقت بھی یہ جی آئی ٹی تشکیل ہوئی اس کی سماتے ہوئیں اس وقت بھی یہ چکایات موجود تھی بلکل کہ اس وقت کے وزیر آزم جو تھے وہ ان کی شہ پر یا ان کی ہدایت پر یا ان کی مرضی سے ایجنسیاں کاروبار عدالت میں رکاوٹ ڈال رہی تھی اور اب تو پانی سر سے اونچا ہو چکا سعاد رفیق صاحب نے بھی سر یہی جو ہے نا وہ آج کا ہے اب تو چھے جج چھے ججوں نے خط لکھا ہے واقعات بیان کی ہیں متین الزامات لگائے ہیں ہمارے دوست ہیں بھائی ہمارے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جی انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے ان ججوں پہ تنقید کی ہے تو یہ شکایت کر رہے ہیں ان کا ان کا کہنا یہ ہے کہ شوقت عزیز صدیقی صاحب کی طرح وہ انہوں نے اس وقت بات کیوں نہیں کی کرتے نا حمد پکڑتے نہیں انہوں نے یہ بات انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو یہ شکایت کی ان کے نوٹس میں لائے سپریم ٹروڈ تک اپنی بات پہنچائی یہ بات کہنا جو ہے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ خاموش بیٹے رہے ہیں بندیال صاحب کی بات کر رہے ہیں نا سر آپ بندیال صاحب کو ہاں بتایا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بندیال صاحب نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ انہوں نے جو کنسرنڈ ادارہ ہے اس کو یہ کہہ دیا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرا دی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اترازات کر کے وہ یہ جازات جو ہیں ان پر انہوں نے ایک سیاسی نویت کے الزامات لگائے ہیں جس میں نہ ہم ان کو دورانا چاہتے ہیں نہ اس کی تائید کرنا چاہتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے انہوں نے متین واقعات بیان کیے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم ہر قیمت پر ہم بار بار اپنے پروگراموں میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کا عمل دخل جب تک سیاست میں ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پاکستان کے معاملات درست نہیں ہوں گے اور یہاں دیکھئے ایک پیرلل گورنمنٹ بن گئی ہے اس کو بنا اس کو ختم کرنا چاہیے یہ بھٹو صاحب نے درفکاری بھٹو مرہوم کے دور میں آئی ایس آئی کا ایک انٹرنل ونگ قائم کیا گیا اب جو شکایات ہیں اگر آپ ان پہ خاموش نہیں رہ سکتے ہمارا نظام انصاف جو ہے ہمہ اس سنگین خطرے سے دوچار ہو چکا ہے ہمہ اور اس طریقے سے اگر عدالتوں پر اعتماد ختم ہو جائے یا یہ سمجھا جائے کہ عدالتوں پر دباؤ ڈال کر ہمہ ان سے مرضی کے فیصلے کرائے جا سکتے ہیں ہمہ تو پھر تو آپ دیکھیں اس پہ کیا ہوگا پھر تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور سر آپ کی وہ بات کہ چلے وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا نا جس میں اب وہ نصیم صلی اللہ نے انٹریو دیا کہ جی دباؤ تھا وہ بھی ایک ہمارے اوپر ایک دباؤ تھا سوفٹ پریشر تھا وہ بھی ایک ایسی انہوں نے ہیر پھیر سے بات کی ہے اچھا مگر ہونا تو یہ چاہیے کہ جاج حضرات میں سمجھتا ہوں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں توہین عدالت کی کاروائی کریں ان لوگوں بلکل ننگا کرے اور کوئی اس میں مدانت سے کام نہ لیا جائے اب یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ جو ہمارے یعنی پی ٹی آئی کے رہنما ہے یا ہمارے مسلم لیگ کے رہنما ہے میں یہ دست بستہ ان سے گزارش کرتا ہوں اسے جماعتی مسئلہ نہ بڑا ہاں ایکزیکلی یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا سر یہ قومی مسئلہ ہے ہر جماعت کا اور یہ ریاست کا مسئلہ ہے ایکزیکلی ہر جماعت کے لیڈر جو ہیں ان کو شکایات ہوں گی ہمہ ان پر نظامات بھی ہوں گے ان پر مقدمات بھی قائم ہوں گے بلکل ان کو صفائیاں بھی پیش کرنی ہوں گی ہمہ کچھ کیا بھی ہوگا ہمہ کچھ نہیں بھی کیا ہوگا یہ سب بیکہ الگ ہے یہ مسئلہ پاکستان کی ریاست کا ہے اور پاکستان کی ریاست جو ہے اگر اس کی عدلیہ کو ہمہ اس طرح دباؤں میں لائے جائے گا اور عدلیہ جو ہے ہمہ اس کے اس کا کام کرنا مشکل بنایا جائے گا ہمہ تو پھر پاکستان کی افغانستان بنانا ہے ہم نے اس کو ہمہ کیا ہم نے سڑکوں پر آ کے ہتھیار اٹھا کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے ہمہ کیا ہم نے مغلوں کے دور میں واپس جانا ہے یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا اب اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جاتا تک اس کو پایا ہے اختتام تک پہنچنا چاہیے ذمہ داروں پر صدا ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے واضح لاحہ عمل تیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا سب تاکہ کسی کو ضرورت نہ ہو سکے ہم نے تو اپنی جوانی میں ہمہ جب دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے لوگ اوچھی آواز میں بولتے ہوئے گزر نہیں سکتے تھے عدالت جو ہے اس کے کمرے کے سامنے تھے اچھا اور اب جناب ہم سپریم کورٹ کی سطح تک یہ باتیں سن رہے ہیں تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر کان لپیٹ لیے جائیں ایسی بھی نہیں ہیں کہ ایک مخالفانہ بیان چاری کر کے اس منان لے لیا جائے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھرا دیا جائے یہ سنجیدہ معاملات ہیں شوقت عزیز صدیقی صاحب نے اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا تھا اگرچہ میری رائے تھی ان کو بھی توہین عدالت کی کاروائی کرنی چاہیے تھے اچھا لیکن وہ خود کرتے آپ یہ خود اچھا جب آپ کسی جج کو کوئی شخص انفلوینس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کام ہے اس کو توہین عدالت کی کاروائی کرے اس کو نہ کہ تخریر کریں آپ جا کے گئیں نہیں تخریر نہیں تخریر کی لیکن بارال کوئی نوٹس میں تو لے آئے نا نظام عدال کے سامنے ایک سوال تو خوڑا کر دیا تو بارال اب سر لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ آپ کی بات کہ اکھٹے ہو جائے نا ایک اب یہ سپریم کورٹ میں ایک مسئلہ ہے ہاں سپریم کورٹ میں سارے کٹھے ہوں کٹھے ہو کر اس کا حل تلے آئینی درخواست سر ایک دائر کر دی گئی ہے اب مزے کی بات آپ دیکھیں آئینی درخواست میں یہ موقف یہ ہے کہ جی ججز کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے یعنی جو خط لکھا ہے یہ ایک تیہ شدہ منصوبہ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اشارے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے تو یہ جو درخواست گزار ہیں جی ان کی بھی چھانبین ہونی چاہیے یہ کون ہیں کیا چاہتے ہیں کیا ان کا پاس منظر ہے میاں صاحب ہیں سر یہ جو بھی میاں صاحب ہیں تو ان کو کیا ان کے پاس کیا شواہد ہیں اور کیا ان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ ججزوں کو میلائن کریں دیکھیں معاملہ جو ہے جو انہوں نے ہوا میں بات نہیں کی انہوں نے واقعات کا حوالہ دیا ریفرنسز دیئے ہیں جو واقعات پیش آئے ہیں بلکل تو اس لیے ہم اس پہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہاں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے آئندہ کے لیے وندوبست ہونا چاہیے ہم ماضی کو بہت کوریتے ہیں مستقبل کی فکر نہیں کرتے ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے ایسے لاحے عمل اختیار کرنا پڑے گا صحیح ایسا میکنزم بنانا پڑے گا کہ کسی اہل کار کو وہ خفیہ ایجنسی کا ہو یا یا جو یا کہنا چاہیے یا کھلی ایجنسی کا ہو اس کو جرت نہ ہو سکے کہ عدالت کو انفلنس کر سکے اکروس دا بورڈ یعنی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ کل بھی سر جب ہم دیکھ رہے تھے خبر آئی تھی بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی شکایت کی ہے مقتدرہ کے انہوں نے جو ہیں وہ نام بھی لیئے اور یہ بھی کہا ہے کہ جی میرے شہد میں جو ہے وہ کچھ ملایا گیا اب سر دیکھیں میرا ایک سوال ہے اگر یہ شکایت کر دی ہے انہوں نے ٹھیک ہے مانا کہ چلو وہ سب جیل ہے اس میں وہ قید ہیں لیکن کم از کم اس کی تحقیق تو ہو آپ اس شہد کو جا کے اس کا سامپل لیں اس کا کوئی جا کے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں کہ ان کی شکایت سنوائی تو ہوئی تھا نا ان کو چاہیے تھا کہ باقاعدہ شکایت درج کراتی ہمیں باقاعدہ لکھ کے بھیجتی عدالت کو یا درخواست دیتی ہمیں صرف میڈیا سے گفتگو تو کافی نہیں اس شہد کو روکا جاتا ہمیں اس کا اس کا نمونہ جو ہے ہمیں وہ وہ لیا جاتا اس پر اس کو لیبارٹری میں بھیجا جاتا یہ سارے کام کرنے کے ہاں یہ صرف الزام لگانے سے الزام لگانے سے بات نہیں بنتی ہم یہ نہیں کہتے خدا ناقات صاحب وہ کوئی غلط بیانی کر رہی ہیں ان کا احترام سارا اکھوں پر اور ہمیں بڑا احترام ہے ان کا لیکن یہ ہے ہر معاملے میں ایک خاص طریقے کار ہے اس کو کرنے کا شکایت کرنے کا اور دمہ داروں تک پہنچنے کا اس کا احتمام کرنے چاہیے اس کو فالو جائے وہ کیا جائے ٹھیک ہے سر ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی پشاور ہائی کورٹ سے اچھی خبر آئی اور وہ اچھی خبر ان لوگوں کے لیے آئی جن کا تعلق آپوزیشن سے ہے کے پی اسمبلی میں انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ اب ہم ہمارا نام جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے سیٹ ہمیں مل گئی ہے لیکن ہمیں حلف تو اٹھانے دیا جائے شامی صاحب فیصلہ جو ہے اچھی خبر آئی سر ان کے لیے اچھا کیا پھر اپنے بعد میں ان کے لیے لگ گئی سر وہ ضروری تھا نا خبر اچھی ہو یا بری ہو کسی ایک کے لیے اچھی اچھی ہوتی ہے کسی کے لیے بری ہوتی ہے بلکل ہمارے لیے وہ خبر ہوتی ہے بلکل تو خبر یہ ہے کہ جو ارکان ہے صوبائی اسمبلی کی جو ان کو الیکشن کمیشن کامیاب قرار دے چکا ہے نوٹیفکیشن بھی اور وہ جمعید علیہ السلام کی پیپلز پارٹی کی مسلم کی قنون کی امیدوار تھیں اور پی ٹی آئی کی کیونکہ نشستیں وہاں نہیں مل سکیں سننی تحریک جو ہے اس کو پارٹی تسلیم نہیں کیا گیا تو اس لیے وہ نشستیں ان کو مل گئی ہیں الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا ہے اب سپیکر صاحب اجلاس نہیں بلا رہے اور ان کو حلف اٹھانے نہیں دے رہے کیونکہ دو اپریل کو الیکشن ہونے والے ہیں سینٹ سینٹ کے اور اس میں ان کا ان کی کوشش ہے کہ یہ ووٹ نہ ڈال سکتے ہیں تو وہ اس لیے وہ گئے پشاور ہائی کوٹ انہوں نے یہ کہا جناب ہم رکن بن چکے ہیں بلکل ہمیں ووٹ ڈالنے دیا جائے ہائی کوٹ نے اس پہ محرد تصدیق سبت کر دی ہے اور سپیکر سے کہا ہے کہ اجلاس بلائیں اجلاس بلانا پڑے گا ان کو حلف اٹھوانا پڑے گا اور سینٹ کے انتخاب میں ان کے ووٹ کو گننا پڑے گا اب تو یہ اور یہی ان کا سر مددہ تھا کہ جی ہاں ہاں اگزیکلی پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبر ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے تو ایک اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں سر میں اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب تحریک چلا ہوں گا بلوچستان سے آغاز کرنے جا رہے ہیں سر آغاز کروں گا سنے ذرا مولانا ساپ مارچ کروں گا تحریک شروع کرنے کا اعلان سنائیں جی مولانا صاحب کی بات شامی صاحب مجھے وہ فواد چوزی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کو خطرہ جو ہے وہ مولانا صاحب سے اگر وہ سرکوں پر آ گئے پہلے تو بیٹی ہے کس خلاب بھی سرکوں پر آئی تھی نا تو حکومت تو ختم نہیں ہوئی تھی مولانا خود بھی کہہ رہے ہیں نا دوہزار اٹھارہ میں بھی زہندلی ہوئی ہے دوہزار چوبیس میں بھی ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ کے بعد بھی مولانا قومی اسمبلی میں موجود رہے ہیں ان کی جماعت جو ہے بلکل اور دوہزار چوبیس کے بعد بھی موجود ہے تو مولانا جو ہیں ان کی شکایت درست ہو چکتی ہیں لیکن اس کے لیے وہ جو آئینی فورم ہیں ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور مولانا جو ہیں ان کی اکیلے سے کام نہیں چلے گا دیکھیں کیونکہ وہ وہ واحد پارٹی تو نہیں تھے نا جس کو شکایت ہے سب سے بڑی پارٹی تو نہیں تھے وہ تو پارٹیاں جو بڑی پارٹیز ہیں آہ ان کی شکایت کو بھی دیکھنا پڑے گا جیسے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سر کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی اجازت دینے کا کہا گیا گرمی ہو جائے گی جیسے پچیس اپریل کو مولانا جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو لیکن یہ لوگ اچھے سلوک کریں گے اگر کہیں آئیں گے جائیں گے تو وہ یہ نا پانی مطلب پانی بھی پلائیں گے ابھی شکایت جو ہیں وہ اگر آپس میں دیکھیں کوئی متدہ مات بنتا ہے پی ٹی آئی شامل ہوتی ہے ان کو جلسے کی سر کہا گیا ہے اسلام آباد ایکوٹ نے کہ جی اجازت دیں کہ جی جہاں وہ کرنا چاہے جی پی ٹی آئی کو جلسے کی جانی چاہیے اسے آگے کی بات نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے ہر وقت ہم جلسے ہی کرتے رہیں گے کوئی اور کام بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے لیکن بھارا ابھی تو آپ دیکھئے کہ پنجاب میں جو سینٹ سینٹر ہے نا جنرل سی ٹو پہ بلا مقابلہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے موسن نقوی صاحب صاحب بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہم اور آپ کے پرویز رشید صاحب حامد خان صاحب بھی بلکل سر اور وہ ایک ناصر عباس بھی پی ٹی آئی کے جی جی وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور ادھر جناب پرویز رشید صاحب ہم اور ناصر محمود صاحب ناصر محمود صاحب وہ مسئلے والے ایچی سن کے مسئلے والے اہد چیما صاحب اہد چیما صاحب نہیں ناصر محمود ناصر بٹ صاحب یہ نہیں جی 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 اور تلال چودری صاحب تلال چودری صاحب یہ سارے منتخب ہو گئے اب میں ان میں ڈھونڈتا رہا کہ رانہ سناللہ کہاں ہیں یہ وہ ہمارے سعاد رفیق صاحب کہاں ہیں سعاد رفیق صاحب اور رانہ سناللہ صاحب ان کی تو پارٹی کو ضرورت تھی نا پارٹی کو اس سب مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کو پرانے سیاسی کارکنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ان لوگوں کی جو ذرا نواز شریف صاحب سے سر احاد چیما صاحب جو ہیں بڑا احترام ہے ان کا ان کو آپ بنا دیتے مشیر وزیر کے درجے میں اور وہ کام کر سکتے تھے جو چاہتے اچھا مشیر کیونکہ یہ تو معاملہ چھے مہینے تک رہتا ہے اجازت دی ہے نا کانسٹیٹیشن ہے آپ مشیر مقرر کر سکتے ہیں پانچ جو اسمبلی کا اجراع سے ٹین کر سکتے ہیں وزارت کو ہیڈ کر سکتے ہیں اچھا تو وہ آئینی مشیر بنا دیتے ہیں وہ جو راہ سر بٹ صاحب ہیں ان کو بھی مشیر بنا دیتے ہیں تو بیلی کوئی اپنی اپنی جو پارٹی ہے ہم اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ہم ان کو تو ان کو تو بھیجتے ہیں نا سینٹ میں تو وہاں انہوں نے بڑا ہم تو مسلم نیگنون جو ہے لگتا ہے کہ سیاسی جماعت کے طور پر اس نے بھی کوئی اپنے ساتھ نہ مناسب سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا تو محسن نقوی صاحب تو اب متفق کا امیدوار ہے پیپلز پارٹی بھی ان پر متفق ہو گئی ہے ہمہ اور مسلم نیگ نون بھی ہو گئی ہے اور بھی کوئی ہو گیا ہے اور تو ہو گئی ہوگا ظاہر ہے نگے بارے ان کو بھی مبارک ہمہ اب دیکھئے ہم نے نہیں سنا کہ پیپلز پارٹی کو پارلیمانی کمہ کوئی بورڈ کا اجلاس ہوا ہو یا مسلم نون کے بورڈ کا کوئی اجلاس ہوا ہو پارلیمانی بورڈ کا اس نے کوئی درخواستیں مانگی ہو کوئی فیصلے کیے ہو کہاں ہو آسمان پر ہو گئے آسمان پر فیصلے ہو گئے ہیں پتہ نہیں آسمان سے کے نیچے نیچے فیصلے ہو گئے ہیں تو پراہ جو بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے بجاروں نے تو بہت چلا کٹا ہے نا چلا تو کاٹا ہے اور ایک آنسٹ آہ سیاسی ورکر ہیں ہم 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 اور دیانتدار ہم 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 تو ان کی واپسی مبارک ہم 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 چلے تو سر بہت سو لوگوں نے کاٹ لیے نا مطلب پچھلے اس میں رانہ سانا اور پھر کل میں سن رہا تھا ان کو شریار آفیدی صاحب کو وہ بھی چلا کاٹ کر آئے تھے ہم ہم تو پی ٹی آئی نے بھی پی ٹی آئی نے بھی چلا کاٹنے والوں کی طرف توجہ نہیں دی پی ٹی آئی بھی وکیلوں پہ مہربان ہے تو اب تو پارٹی جو ہے پارٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں نا ان کا بھی طرف توجہ دینی ہوگی نا بالکل سیاسی جو معاملہ دیکھتے ہیں سر پرویز علیہ صاحب ہمارے پاک پٹن میں ایک ہماری مسلم لیگ نون کی ورکر ہے موتیا بیگم اچھا وہ میرے پاس آئی بڑی خوش تھی ہم کیونکہ وہ منتخب ہو گئی رکن سباہی اسمبلی کی خواتین کی نشستوں پہ تو مجھے میں نے پھر ان سے پوچھا کہ بھئی اور بھی کوئی کارکن خواتین ہوئی ہیں منتخب اچھا تو انہوں نے کہا ہاں اس بار کارکن خواتین بھی جو ہیں وہ نامزد ہوئی تھی لیکن اور ان کی اچھی خاصی تعداد بھی اسمبلی میں پہنچ چکی ہے بیگمات کے شانہ پشانہ وہ بھی بیٹھی ہوں گی چلیں یہ تو پھر اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے موتیا بیگم کو بھی مبارک ہماری پاک پٹن کی ہیں ہمارے شہر کی ہیں اچھا چلیں سر زبردست اجا سر پرویز علی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں کیونکہ بیچارے وہ ظاہرہ گر گئے تھے چوٹ لگی تھی آج جو ہے وہ ایک کیس میں ان کی زمانت بھی جو ہے آج کو وہ آسپتال پہنچ گئے ہیں جی پیمز پہنچ گئے ہیں ان کی زمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہوئی ہے مسترد کر دی ہے ہائی کورٹ نے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے ان کی پسلی جو ہے دکھر ایک تو عمر بھی ہے بلکل اور میرے میری میرے ہم عمر ہی ہوں گے تو اب اوپر سے یہ پسلی ٹوٹ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور ان کی مشکلات آسان کرے اور مونس علی صاحب کو بھی اور ان کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کا وقت تو مل چکا ہے دوسری بات میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی سر کہ ایک بچہ تھا دل کے چھوٹا بچہ اس کے دل میں سوراخ تھے وہ سرگودے سے لے کے آئے یہاں چلڈرن ہسپتال میں اس کو داخل کیا اچھا وہاں اس کو ملیریا ہو گیا سردی بہت تھی اچھا پھر میں نے میرے پاس آئے میں نے کہ اپنا ہمارا ٹرسٹ ہسپتال ہے سائرہ کا ٹھیک وہاں بھیجا اس کا کچھ نہ کچھ علاج ہوا اچھا اب معلوم ہوا اب اس کا دل کا آپریشن کرنا ہے پھر میں نے آج خاجہ سلمان رفیق صاحب سے بھی کہا اچھا ڈاکٹر وسوس صادق صاحب سے بھی بھئی آپ دو بچوں کے صرف دو سرجن ہیں دل کے لاہور میں اور کہا کہا تے بچے آتے ہیں اور بھئی آپ آپ یہ جو سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کو تو بھرتی کریں ہر ہسپتال میں یہ بھی تو بچوں کا علاج کا انتظام بھی تو کریں ایسا یہ ہے وہ لاکھوں روپے دینے کی سکت نہیں ہے جن بچوں میں جن کے ماں باپ میں وہ کہاں جائیں ہمیں تو ہمارے بے شمار اسامیاں ہمارے ہسپتالوں میں خالی پڑی ہیں سپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ہمیں وہ بھائی بیرونے ملک سے لائیں اندرونے ملک دیکھیں ہمیں وہ تو اسامیاں پوری کریں ایک ایک بیڈ پر آپ چلے جائیں ہمیں چار چار بچے لیٹے ہوئے ہیں ایسا ہی ہے چلڈرن ہسپتال پہ سر آج ہماری بھی لگیں ہوں دین رات ان کو کیا کہیں گے آپ بچارے اتنا پریشر ہیں کیوں تو بھائی بریم بی بی صاحبہ جو لوگ انتقال کر جائیں وہاں تو تازیت اچھی بات ہے جو زندہ ہیں جو زندہ ہیں ان کا خیال کریں جو زندہ ہیں ان کا تو خیال کریں ان بچوں کو تو دیکھیں جو تڑپ رہے ہیں اور درس رہے ہیں چلیں سر اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ناظرین وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارہ آج بڑا اہم ایک اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اس وقت ملک میں چینی باشندے خاص طور پر جو کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف پروجیکٹس کے اوپر ان کا کام جاری ہے ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھائی جائے اور فول پروف سیکیورٹی ان کو دی جائے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک روز پہلے جو ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ اپنا بہت خیال رکھئے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ حافظ